سابق وزیر خارجہ عبداللہ حسین حارون کا موجودہ صورتحال پر تمام سٹیک ہولڈرز کو مل کر بیٹھنے کا مشورہ دیا گیا ہے اگر ہم آپس میں نہ مل بیٹھے تو پاکستان کا حشر اس جگہ پر پہنچا رہے ہیں کہ اللہ رحم کرے عبداللہ حسین حارون نے کہا کہ اس نازک صورتحال میں مشرقی پاکستان کی بات نہیں کی جانی چاہیے تھی کسی کو سانہاں مشرقی پاکستان کی ذمہ داری دوسروں پر ڈالنے کی ضرورت نہیں تھی عبداللہ حسین حارون نے کہا کہ اس ذمہ دار کا تعین حمود ورحوان کمیشن میں ہو چکا ہے سابق وزیر خارجہ کی جانب سے کہا گیا اس معاملے پر ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالنا ملک کے لیے مناسب نہیں ہے اس وقت چاروں طرف سے سیاسی پتے کھیلے جا رہی ہیں انہوں نے کہا کہ منتقل سیاستدانوں کو جو کچھ بھی کرنا ہے ملک کا سوچ کر کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو اسلام علیکم کافی دیر میں نے صورتحال دیکھ کر فیصلہ یہ کیا کہ اس پر تبصرہ بھی کرنا وقت کی مناظبت نہیں ہے اس لیے کہ ہمیں اپنے زخموں پر ملم پٹی کرنی ہے آپس میں بیٹھ ملنا ہے اگر ہم ابتحاد اپنے آپس میں نہ کریں اتفاق نہ کریں تو پاکستان کا حشر میں کئی سالوں سے بتا رہا ہوں کہ آپ ایسی جگہ پہنچا رہے ہیں کہ اللہ رحم کرے لیکن ایک نئی بات شروع کی ہے مشرقی پاکستان کے بارے میں یہ کی گئی ہے اس کی ضرورت نہیں تھی نہ کس کا کہنا کہ کون ذمہ دار تھا ذمہ دار کون تھا وہ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ میں اس نے بھی اپنا جائزہ لیا ہے جسٹس حمود الرحمان نے کتابیں تو اس پر کئی سو لکھی گئی ہیں لیکن بزرگوں میں ہمیں کچھ نہ کچھ سمجھ سے کام لینا چاہیے کہ ایک دوسرے پہ اس وقت اس معاملے پر مٹی پھیکنا اچھالنا یہ مناسب نہیں ہے ہمارے ملک کے لئے بلکہ اس کے علاوہ جو اہم بات آپ سے اس وقت کرنی ہے کہ سیاسی پکتے کھیلے جا رہے ہیں چاروں طرف سے کبھی سندیاں توڑی جاتی ہیں کبھی اور حرکتیں یہ یاد رکھیں ہر ایک وہ منتخب اس لئے نہیں ہوئے تھے کہ انہوں نے اپنے من مانی کرنی تھی بلکہ جو کچھ ہر ایک نے کرنا ہے پاکستان کا سوچ کے کریں خواہ وہ حکومت ہو خواہ وہ حضب اختلاف ہو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اتنا کہنا اس وقت ضروری ہے کہ ذرا سبر تحمل ان سے کام لیں کیونکہ آگے چل کے ابھی بھی بڑے مسئلے ہیں آپ کے سن دو ہزار تئیس خطرے کی گھنٹی ہے پوری دنیا کی جس میں کہتے ہیں کہ ایک گلوبل ریسیشن آئے گا جس کا مطلب یہ ہے کہ پوری عالم میں ہر ایک چیز فسل جائے گی اور اس سے بہت سے لوگوں کو بہت سے حالات دیکھنے پڑیں گے جیسے میں نے کہا تھا آپ سے جب نیٹو اور امریکہ بھئے چڑھے ہوئے تھے گھوڑے پہ کہ خیال رکھنا یہ گیس یورپ کو بھی چاہیے اور گیس کہاں سے آئے گا ہاں قطر سے آ سکتا ہے لیکن پھر میں نے ادنی حکومت کے دوے الوازوں میں کہا ہے خدا کے لئے پہلے سے لمبے کانٹریکٹ کر لیں ورنہ ورنہ آپ کے دجئے اڑ سکتی ہے نہیں کیا انہوں نے سابقہ حکومت تھی کچھ نہیں کیا انہوں نے موجودہ حکومت قطر سے قریب ہی توس رکھتی اب آپ دیکھیں کہ جو یورپ میں کرنے جا رہے ہیں قطر سے گیس کا سلسلہ انہوں نے پندرہ سال کی ایک وہ کی پاکستان سادانہ کرتے ہیں کہ جو سیاسدان ہیں ان کو رشوت مل سکے لیکن یورپ نے ملک کے سوچے پندرہ سال کی اگریمنٹ کی ہے قطر سے ہم بھی کچھ کریں پانچ سال کر لیں پندرہ نہیں کر سکتے ہیں کچھ تو کریں کریں کیونکہ آپ ہم اپنے عرب دوستوں سے آج تک سوائے آئی ایم ایف کے معاملات کو حل کرنے کے لئے ہم ہر وقت کشکول سامنے رکھ دیتے ہیں ہمیں سوچنا تھا قطر کے ساتھ کم سے کم گیس پہ ہم لمبی کرتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ آہ پاپلک ٹرانسپورٹ میں اضافہ کرتے ہیں آہ ونڈ آہ ہوا کی زخیروں میں ہم آہ کچھ اضافہ لے آتے ہیں کوئی چیز کے لئے نہیں ہو رہی ہے ابھی بھی اگر ہم نے انرجی کرائیسس کو ختم کرنے کے ارادے نہیں کیے اور اپنے وسائل استعمال نہیں کیے بہت بڑا مسئلہ ہو رہا پاکستان کا سوچ یہ کیونکہ یہ اٹکتے جا رہا ہے مسئلہ اور ہم چین کے پاس ہم بھاگتے ہیں بھئی چین کرے گی لیکن چین بھی کہتی ہے ہم آپ کے ساتھ دوستی میں اتنا کر سکتے ہیں باقی تو ہمیں کاروبار کرنا ہو رہا ایک سارخہ بڑے عفیصر نے اس دن کہا ایک پبلک فورم پر کہ ہم امریکہ کو چھوڑ نہیں سکتے ہمیں پچپل بلین ڈالر کا قرضہ ہو گیا ہے وہ صرف وہ ہمیں دے سکتے ہیں امریکہ آپ کو ایک بلین ڈالر نہیں دے سکتی وہ دن گئے لالچ میں پبلک کو ڈالکے کہ پچاس پچپل وہ امریکہ امریکہ پاس ہے نہیں وہ چیز وہ معاملہ ہی نہیں رہا اور بلکہ یورپ میں اس وقت لوگ بات کر رہے ہیں کہ جو خانونی پرمی میں امریکہ لے آنا چاہ رہا ہے اس کی ریزسٹ کرے آپ یورپ کی حکومت کو کھا جا رہے ہیں اپنی لوگوں کی طرف سے ورنہ یہ معاملہ آپ کو گلے میں اٹھک جائے گا اور ہم مسئیبت پر چلے جائیں گے تو خیال رکھیں ان باتوں پر بات بھی ہو سکتی ہے اس وقت وقت نہیں ہے مناسب پاکستان کے لئے میں صرف یہ ارز کروں یہ کیچر اٹھالنا مشرقی پاکستان کا یا یہ کرنا یا وہ کرنا جارہاں کہاں لے جا رہے ہیں اکل مند تو کھڑے ہو کر بات کرے کوئی منصوبے دیں اس ملک کو آگے دلدل سے نکالنے کے لئے شکریہ